بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈائنز آج ہم لوگ ایم جی ٹی ٹو ون ون میں لیکچر نوبر ایٹ میں ملاقات کر رہے ہیں انٹرڈکشن بزنس انٹرڈکشن ٹو بزنس کے بارے میں ہم لوگ سوسائٹیز کو ڈسکور کر رہے تھے آج کل ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو بزنس ہوتے ہیں مختلف برانجز ہوتی ہیں سول پروپرائیٹرشپ ہم نے پڑھی پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دوسری برانجز کے اوپر آتے گئے اب ہم نے کوپرائیٹیو سوسائٹی کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے اس کے ہم لوگ کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بھی پڑھیں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے جہاں جہاں سے ایم سی کیوز آتے ہیں جہاں جہاں سے ایمپورٹن ہیں میں آپ کو سارا کچھ بتاتی جاؤں گی آپ نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے وہ بھی میں سارا آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اپنے سکیپ نہیں کرنا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر بھی کرنا لوگوں کو ریکومنڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے لیسن کی طرف ٹھیک ہے اچھا کوپریٹیو سوسائٹی سب سے پہلے تو یہ ہوتی کیا ہے کوپریٹیو سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے ایک ایسی سوسائٹی بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ولنٹینیلی دوسروں کی مدد کے لیے ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک گروپ بنا لیتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو اکنومکلی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی جو فانانشل ان کے جو crisis ہوتی ہیں ان کو solve کرنے کے لئے cooperation کے لئے یہ بنائی جاتی ہے competition کے لئے یہ نہیں بنائی جاتی main جو مقصد ہوتا ہے اس society کا اس کو یہ ہوتا ہے کہ self help خود help کرنی ہے کسی دوسری business units کے اوپر depend کیے بغیر اسی اگر ہم دب definition کو دیکھیں تو اچھا یہ تو آپ لوگوں کے ایک بات جو نہیں ہے آپ لوگوں کے mind میں ہونے چاہیے یہ بنتی کیوں ہے voluntarily ہوتی ہے society کے poor sections کی help کرنے کے لئے ہوتی ہے اور self help پر یہ believe کرتے ہیں depend نہیں کرتے دوسری business units کے اوپر اچھا cooperation میں یہ جو definition ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے cooperation کیا ہوتا ہے cooperation ایک وہ کام ہوتا ہے آدمیوں کا کہ وہ جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے unite ہوتے ہیں تاکہ اپنے resources یا forces یا دونوں ہی مل جل کے کام کر کے ان دونوں forces اور resources کو use کر کے common profit یا loss کو earn کر سکیں ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کی definition یہی ہے کہ cooperation ہوتی ہے یہ self help کے لئے ہوتی ہے کوئی بھی organization جو ہے نا اس کو اپنے on page جو ہے نا دوسروں کے help کرنے کے لئے بناتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہ اس میں یہ جو names ہیں یہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے جیسے اس کی آپ لوگوں نے definition کرنی ہے اچھا آگے ہم لوگ سلتے ہیں کہ اس کے advantages کیا کیا ہوتے ہیں advantages کی میں ابھی آپ لوگوں کو her heading کو خود ہی اپنے wording میں explain کروں گی نا تو آپ لوگوں کو پتا چل رہے گا کہ her heading میں کیا لکھا ہوئے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ advantages کی جو صرف heading ہیں نا آپ نے صرف وہی advantages for farmers ریکھیں یہ جو cooperative societies ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ جو بیج اور جو خادے وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ کام قیمت پہ دیتی ہیں فارمرز کو فارمرز کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے فارمرز جو ہے نا ان کا جو production ہوتی ہے وہ بھی ان کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ان کی جو پھر جو گندم وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ان کی جو rates ہیں وہ بھی اچھے لگ جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کی جو start ہوتا ہے نا وہ low price پہ ہوتا ہے جس وجہ سے farmers کو بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد easy formation formation اس کی جو ہوتی ہے بہت ہی easy ہوتی ہے کوئی formalities نہیں ہوتی registration کروانے کی اس کے کوئی جو ہوتا ہے نا کہ بنانے بناتے وقت اس وقت کچھ ہو رہے ہوتا ہے کہ اخراجات ہوتے ہیں یہ cooperative societies میں وہ خرچے بھی نہیں ہوتی ایسی جو societies ہوتی ہیں اس کے registration compulsory نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ چاہیے کہ اس کے registration کروانے نہیں چاہیے تھا کہ بات میں کوئی issues بغیرہ نہ ہوں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک اور اس کا یہ advantage ہوتا ہے کہ equal rights cooperative society میں جتنے بھی members ہوتے ہیں ان سب کا right ان سب کی حقوق جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے vote دینے کا ownership کا سارا جو ہیں وہ سارے مل جلکے ایک طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ہر جو share holder ہوتے اس کا ایک vote ہوتا ہے management میں cooperative societies میں ایک vote ہونے کا یہ مطلب ہے کہ سارے جو ہیں نا ان کی ایک اگر hundred لوگے تو سب نے environment person کام کرنا ہے سب نے ایک جیسا contribute کرنا ہے equal rights ہوتے ہیں اس میں اس کے بعد equal distribution of wealth جو profit ہوتا ہے نا middle man کا کہ middle man کون ہوتا ہے middle man ہوتا ہے جو company سے چیزیں لے کہ نا تو آگے لوگوں کو آ کے دے رہا ہوتا ہے company سے چیزیں سستی لیتا ہے اور آ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ آ کے مہنگی چیز دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن cooperative societies میں middle man نہیں ہوتا cooperative societies کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود ہی جاتے ہیں companies کے پاس وہاں پہ وہ سستی چیزیں لے کے اور wholesale rate پہ ہی لوگوں کو provide کرتے ہیں کیونکہ انہیں سستی چیزیں دینی ہوتی ہیں تو وہ جو middle man والا جو ایک profit ہوتا ہے نا کیونکہ اس میں middle man تو ہوتا ہی نہیں ہے نا وہ خود ہی middle man کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو middle man والا جو profit ہوتا ہے نا وہ سارے workers کے دمیانے وہ distribute ہو جاتا ہے یہ societies دولت کی unequal distribution کو remove کر دیتی ہیں اس کے بعد economic democracy cooperative societies ایک ہوتی ہے گھریلو ایک قسم ہوتی ہے organization کی ہر member کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ business کے management میں وہ participate کر سکتا ہے ہر member کا right ہوتا ہے کہ وہ vote دے سکتا ہے cast کر سکتا ہے جو majority کا جو decision ہوتا ہے نا اسی کو مان جاتا ہے for example یہ کہ اگر آپ کیونکہ ہم بات کریں نا کہ سب کی equal rights ہوتے ہیں تو جب بھی جو سارے ہوتے ہیں نا کوئی بھی decision لینا ہوتا ہے تو سارے members ہپس میں suggestions دیتے ہیں تو جو suggestions زیادہ member دیتے ہیں voting کرائی جاتی ہے تو جس کے vote زیادہ ہو جس suggestion کے وہ بات مانی جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں president تو ان کا ہوتا نہیں ہے نا کہ جو فیصلہ کرے اس کے بعد elimination of middle man یہ میں آپ لوگوں کو بات پہلے بتا جائے کیونکہ cooperative societies جو middle man کا profit ہے نا اس کو وہ eliminate کر دیتی ہیں یہ societies خود چیز ہیں directly producer سے جا کے خریدتی ہیں members کے لیے اور پھر wholesale rate پر society کے members کو وہ provide کر دیتی ہیں اس کے بعد financial assistance یہ societies جو ہوتی ہیں یہ financially ایک help کرتی ہیں members کی house building کی کربات کرے گھر جو بناتے ہیں لوگ تو اس میں بھی cooperative societies بہت زیادہ contribute کرتی ہیں کہ کرزے ان کو فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنے inputs کو جو انٹیں اور برجری اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے وہ خرید سکیں friendly relations cooperative society ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں friendly relations ہوتے ہیں سارے members آپس میں دوستوں کے درے رہ رہے ہوتی ہیں یہ society ایک ایسی جو ہے ایک platform ہوتا ہے کہ سارے members ایک دوسرے کے ساتھ اپنا introduction جو ہے وہ کھل کروا سکتے ہیں improve the standard of living اس طرح کی جو societies ہوتی ہیں یہ چیزیں اور services provide کرتی ہیں society کے members کو کام قیمتوں میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو purchasing power ہوتی ہیں چیز خریدنے کی جو صلاحیت ہوتی ہیں وہ بڑھ جائے کیونکہ انہیں سستے میں چیزیں مل رہی ہیں جس کے وجہ سے ان کا living standard وہ improve ہو جاتا ہے increase in employment کوئی بھی society کہیں بھی بنتی ہے employment تو increase ہوتی ہی ہے چاہے کوئی بھی company بنے سوائے sole proprietorship کیونکہ اس میں تو وہ کام انسان وہ خود ہی کرتا ہے باقی جتنی بھی ہے joint stock company ہے cooperative societies جتنی بھی ہے یہ ساری employment ہی کے opportunities تو لوگوں کو provide کرتی ہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی cooperative societies میں وہ engage ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد limited liability یعنی جو ذمہ داری ہوتی ہے ہر member کس cooperative society وہ limited ہوتی ہے share capital اس نے جتنا سرمایہ لگایا ہوتا ہے اتنے ہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ جتنا اس نے invest کیا ہوگا تو اتنی ہی in case of loss وہ اتنا ہی اس کو سفر کرنا پڑے گا اس کے بعد mutual corporation کی بات کرتے ہیں یہ یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ mention کرنا ہے کہ cooperative society بہت ہی useful ہوتی ہے کہ ان کے درمیان ایک دوستی والا اور بھائی چارے والا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے سارے members کے درمیان cooperative society ایک بہت ہی آج کل کے دور میں انسانوں کے لیے ایک basic ضرورت ہے اس کے بعد no monopoly society cooperative society کا جہاں سے start ہوتا ہے وہاں پہ monopoly کا end ہو جاتا ہے monopoly کیا ہوتی ہے کہ competition نہیں ہوتا ایک for example کہ اگر آپ نے اپنے علاقے میں کوئی ایسی دکان لگائی ہے کہ بہت وہ بڑی ہے کوئی اس کا competition ہی کر سکتا تو آپ market کو اور price کو آپ نے خود ہی control کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میری چیز ہر حالت میں بکنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ price بڑھا دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا competition ختم ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو society پھر کیا کرتے ہیں cooperative society یہ competition کو restore کرتی ہیں یہ cooperative societies market کے اوپر اور price کے اوپر اپنا کنٹرول کرتی ہیں اس کے بعد open membership membership جو cooperative society کی وہ open ہوتی ہے ہر لوگوں کے لئے یعنی کہ same area میں جس area میں cooperative society ہوگی وہاں کا کوئی بھی انسان اس میں cooperate کر سکتا ہے اس میں participate کر سکتا ہے یہ voluntary association ہوتی ہے لوگوں کی رنگ نسل کوئی بھی کوئی بھی ذات پات کوئی بھی انسان ہو تو وہ اپنی مرضی سے اس میں شامل ہو سکتا ہے protection of mutual interest کیوں کا mutual interest ہوتا ہے یعنی کہ ایک جیسا فائدہ ہوتا ہے سب کو کہ ہم نے society کی خدمت کرنی ہے اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ mutual interest وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے society کی فائدہ کے لئے ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے ایک جو سکتا ہے cooperate کرتے ہیں ایک common common interest ایک common جو ہوتا ہے فائدہ اس کو achieve کرنے کے لئے اس کے بعد responsibility یہ جو society ہوتی ہے یہ ایک training center ہوتا ہے اپنے members کے لئے کہ یہ society اپنے members کو یہ feel کرا تی ہے کہ آپ لوگوں کے responsibility ہے society کی طرف cooperative society یہ ایک ideal place ہوتی ہے جہاں آپ اخلاقی کردار کو build کیا جاتا ہے اور انسان کی جو personal qualities ہوتی ہیں اس کو develop کیا جاتا ہے اس کے بعد supply according to demand اس طرح کی جو societies ہوتی ہیں وہ چیزوں کو خریدتی ہیں members کی demand کے مطابق ٹھیک ہے تو surplus والا question surplus کا مطلب بہت زیادتی ہے یعنی کہ کوئی چیز آپ بہت زیادہ لے کے رکھ لیتے ہیں پھر آپ کی big نہیں رہی ہوتی تو چیز آیا ہو جاتی ہے وہ ایسا کچھ سوال جہاں پر پیدا ہوتا ہی نہیں ہے لوگوں کو جب چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کے مطابق ہی یہ جار کے company سے wholesale وہ چیز لیتے ہیں اور پھر members کو آگے وہ system میں وہ چیز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں stable life cooperative societies دوسری business organizations کے مقابلے میں جیسے وہ sole proprietorship اور ہم نے جو cooperative society میں جو ہے نا زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے management کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ نہیں آتا کوئی بوجھ وغیرہ نہیں آتا اور production کی جو cost ہوتی ہے وہ بھی reduce ہو جاتی ہے اس کے بعد tax concession کیونکہ cooperative societies کیا کرتی ہیں کیونکہ یہ کام کر رہی ہوتی society کی welfare کے لیے تو government پھر ان کو concession دیتی ان سے tax وغیرہ نہیں لیتی وہ جو ایک stamp duty ہوتی ہے کہ جب پہلے registration fees وغیرہ stamp لگوانی ہو تو وہ بھی exempt کر دیتی government ان سے نہیں لیتی super tax income tax ہر قسم کی tax جو ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہے registration fees بھی ان سے نہیں لی جاتی لیکن cooperative societies کے کچھ disadvantages بھی ہیں اچھا یہ advantages میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے ابھی اس میں suggest headings اپنے mind میں رہنے ہیں تو پھر آپ لوگ آگے خود lease لیں گے آگے ہمیں تعلق ہو سکتے ہیں خریب تک سے اور وہ زیادہ سرمایہ نہیں دے سکتے بڑے پیمانے پہ تو باہر کی جو ہوتی ہیں financial resources بہتر limited ہوتی ہیں باہر سے کوئی دوسرا بندہ تو نہیں آکے اس میں contribute کرے گا اس لیے cooperative society کو ہمیشہ سرمایہ کی کمی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے جس کے بھی development جو ہے وہ رک جاتی ہے دوسرا disadvantage یہ بھی ہوتا ہے untrained supervision یعنی ان کی جو سوپروائزرز ہوتی ہیں ان کی training نہیں ہوتی government کا control ہوتا ہے ان ساری societies کی movement کی اوپر government بہت زیادہ control کرتی ہے یہ societies جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتی کیونکہ جو staff appoint ہوتا ہے supervision کے لیے ان کی training نہیں ہوتی وہ untrained ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پر defective organization یہ جو organizations ہوتی ہیں cooperative society کے سارا جو انتظام ہوتا ہے یہ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جاہل اور انپار لوگ ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو cooperative society کے basic concepts کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے وجہ سے وہ cooperative societies کی طرف تو جاتے بھی نہیں ہیں یہ بھی نقصان کی cooperative society زیادہ ترقی نہیں کر سکتی اس کے بعد lack of experience جو society جو members ہوتے ہیں ان کا business میں experience مہت کام ہوتا ہے capital کی سرمایے کی ایک تو کمی ہوتی ہے اور ایک تو ادھر سے ان کا اپنا experience نہیں ہوتا تو سرمایے کی کمی کی وجہ سے وہ experts کو hire بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک disadvantage ہوتا ہے cooperative societies کا اس کے بعد lack of discipline ہر جو member ہوتا ہے cooperative society وہ خود کو ہی business کا مالک سمجھتا ہے discipline نام کی کوئی چیز نہیں ہو دی اس کی بیوان لوگوں کے ہاتھ میں جو اپنی ان طاقتوں کے اپنی اس power کے باعث خود advantages حاصل کرتے ہیں society کے لئے اتنا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے business loss میں چلا جاتا ہے اس کے بعد lack of profit incentive یہ بھی ہے کہ یہ جو institutions ہوتے ہیں یہ profit کو earn کرنے کے لئے نہیں چلا جا رہا ہوتا تو کیونکہ وہاں پہ profit والی بات ہی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر cooperative society ہمیشہ پور کی پور ہی رہے گی progress تو وہیں ہوتی جہاں بھی profit آتا lack of secrecy کوئی secrecy نہیں ہوتی کوئی راز نہیں ہوتا business کا in cooperative societies میں اس کے پر lack of knowledge جو members ہوتے ہیں cooperative society کے ان کو society کے rules کا principles کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا اس کے وجہ سے وہ society کے لئے معاشرے کے لئے ایک problems بھی create کر دیتے گا lack of unity proper education نہیں ہوتی training بھی نہیں ہوتی اس وجہ سے unity کے بارے میں تو آپ دیکھ سوچ ہی نہیں سکتے تو unity نہیں ہوتی ان کے درمیان جس کے وجہ سے business خراب ہو جاتا ہے no use of new technology ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ cooperative society سرمایہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ان کو کوئی aid بھی نہیں مل رہی ہوتی جس کے نیو technology کہاں سے لیں تو latest technology جو use کرنی چاہیے production میں وہ نہیں use کر سکتے جس کی وجہ سے demand اور profit وہ ہمیشہ کام ہی رہتا ہے no public confidence cooperative societies یہ ہوتا ہے کہ دوسری جو companies انہوں نے سالانہ جو بھی financial statements ہوتی ہیں وہ ساری information جنرل public کے سامنے رکھنی ہوتی ہے لیکن جو cooperative society ہوتی ہیں جب registration والا کوئی تعلق نہیں ہے جب وہ سارا کچھ نہیں ہے تو انہوں نے financial statements بھی سامنے نہیں رکھنی ہوتی سالانہ ٹھیک ہے جس کی وجہ سے public ان پر اعتماد کم کرتی ہے اس کے بعد delay in decision main failure یہ cooperative society کہ ان کے decisions وہ دیر سے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اتحاد ہی نہیں ہوتا members کے درمیان کے وہ جلدی سے decision لے سکیں ایک بات میں متفق ہو سکیں اس کے بعد ہم لگ بات کرتے government control cooperative department جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں کیا ہوتا ہے جو سبائی government ہوتی وہ ہی اس کو دیکھتی ہے ساری cooperative society کے کاموں کو سبائی حکومت دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو society جو بزنس ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا جیسے دوسرے بزنس آزاد ہوتے ہیں اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ پھر profits کو بھی earn نہیں کر سکتے خود اپنا جو نہیں کر سکتے بنا نہیں سکتے اپنے regulations کے government سے ہٹ کے ہم لوگ کچھ کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جس headings آپ جات کرنا باقی پیپر میں اگر آپ جاتا کہ disadvantages بتائیں تو آپ لوگ نے اپنے wording میں آسان سے لگ لینے کیونکہ آپ لوگ کو headings بتائیں اور آپ لوگ سن چکے ہیں میں نے کیا کیا بتا رہا اور advantages کا video وہ بھی آپ لوگ صرف headings ایک اس پورے lesson میں کرنا کیا ہے آپ لگ کوپیٹیو society کی ایک آپ نے definition کرنی ہے advantages اور disadvantages that's all باقی آپ لوگ سن چکے ہیں اب چینل کو سبسکرائب کر دیں شکر گزار ہوئی ہیں اور جس جس گروپ میں بھی آپ ہیں وہ ہاں پہ ہر جگہ آپ دوسرے students کو recommend کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ students کی help ہو سکے باقی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے جائیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں آمین اور جب دعا میں ہمیشہ سیاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا thank you so much and اللہ حافظ